اسلام علیکم تو کیسی ہے میری پیاری سی سویٹ سی سسٹر اور پیارے پیارے سی ویورز تو آج میں نے ریسپی بنائی ہے وہ ہے چکن کی مسالہ چکن فرائی بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست اور چٹ پٹی لگ رہی ہے سیم اسی طرح جیسے دکھنے میں خوبصورت ماشاء اللہ لگ رہی ہے اسی طرح بنی بھی بہت ٹیسٹی تو آپ سب نے اس ریسپی کو فل واش کرنا ہے آخر تک واش کرنا ہے سٹیپ پہ سٹیپ فولو کرنا ہے جو جو چیز میں نے اس میں ڈالی ہے جو جو مسالے اس میں ڈالیں آپ نے بھی اتنے ہی ڈالیں اور آپ کی سیم اسی طرح ماشاء اللہ مزے دار اور ٹیسٹی بنے گی آپ کی فیملی بھی جب ایک تفہہ کھائے گی تو وہ کہیں گے کہ ہمیں بار بار رزانہ یہی بنا کے دیں بہت ہی مزے دار آپ یہ جب آپ کوئی دعوت کریں تو یہ والی ریسپی آپ تیار کر کے رکھیں آپ سے بار بار آپ کے مہمان بھی پوچھیں گے آپ کی فیملی والے بھی پوچھیں گی کیون اسی لئے بار بار کہہ رہی ہوتی ہوں کہ آپ نے سٹیپ پہ سٹیپ ریسپی کو فولو کرنے پھر جا کے ریسپی کا پتہ چلتا ہے کہ اس میں کون کون سے انگریڈینٹس ڈالیں گے اور کون کونسی کتنی کونٹیٹی میں ڈالیں گے تب ہی جا کے ریسپی کا پتہ چلتا ہے اور اچھی بندی خیر میں نے لیے لیک پیس سکس لیک پیس لیے میں نے اور آپ چاہیں تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں تھوڑے بھی لے سکتے ہیں یعنی کہ دو پہ بھی مسالہ آپ حسبے ضرور ڈال سکتے ہیں جتنا کہ میں نے سکس کے اوپر ڈالیا آپ اس کی کونٹیٹی تھوڑی کم کر لیں اور اسی طرح آپ نے ٹک لگا لینے اور اچھی طرح واش کر لینے پھر اس طرح ٹک لگا لینے واش کر کے گرم پانی سے واش کرنے اور اس کے چھچڑے چھچڑے سارے ہوتار لینے آپ نے کیونکہ جو لیک پیس ہوتے ہیں ان کے ساتھ چھچڑے چھچڑے زیادہ لگے ہوتے ہیں غیر اس کے بعد جو مسالے میں ڈال رہی ہوں وہ میں نے ڈالا ہے آدھی چمچ نمک اور ایک چ چمچ کرش چھلی ڈالی میں نے اس میں اور آدھی چمچ اس میں ہلدی ڈالی ہے آدھی چمچ اس میں زیرہ پاورڈر ڈالا ہے اور دھنیا ایک چمچ اس کے بعد میں نے تھوڑی سی اس میں ڈالی ہے کشمیری لال مرچ یعنی کہ اس کا کلر بہت اچھا ہوتا ہے اس کے بعد آدھا لیمن اس میں میں نے ڈالا ہے آدھا لیمن کا جوس تو آپ اس میں سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں بہت میں نے اس میں لیمن ڈالا ہے لیمن سے جو فرش لیمن ہوتا ہے اس کا فلیور پھر زیادہ اچھا ہوتا ہے تو آپ چاہیں تو اس میں جو کھٹا سرکہ ہوتا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو خیر اس کے اچھے سے جو ہے نا سارے مسالے ڈال کے تو اس کو اچھے سے مکس کر لینا اور مکس کر کے نا تھوڑی دیر رکھ دی جیے گا سائیڈ پہ چاہے تو آپ رات کو یہ مسالیں لگا دیں اور فریج میں رکھ دیں اور پوری رات اگر پڑا رہے گا تو زیادہ اچھا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اچھا یہ مسالیں لگا کے آپ فرائی کر کے ویسے بھی کھا سکتے ہیں جو کہ پوری ریسپی میں بتا رہی ہوں وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے یعنی کہ وہ تھوڑی سی ہٹ کے تو بہت مزیدار اگر روٹی کے ساتھ کھانا ہے اس طرح کا روست بنا کے آپ نے تو سیم اسی طرح اس ریسپی کو فولو کرنا ہے اپنے سٹیپ بائی سٹیپ اس کے بعد جی فرائی کر لینا ہے اور میں نے اس کو آدھا گھنٹہ مسالہ جو ہے نا لگا کے ریسٹ کے لیے رکھا تھا زیادہ ٹائم نہیں رکھا تو پھر اس کو ہلکی آج پہ درمیانی آج پہ اس کو فرائی کر لینا ہے اور فرائی کر کے تو بات کا پرسیجر جو ہے وہ بعد میں بتاؤں گی اچھا تو یہ اکسر جو سٹریٹ پود ہوتا ہے جہاں پہ چھوٹے چھوٹے خوابے ہوتے ہیں یعنی کہ ڈھابے خوابے جو بھی لگائے ہوتے ہیں لوگوں نے تو وہاں پہ اس طرح کی چکن جو ہے نا وہ دیتے ہیں ساتھ مسالے والے تو وہ اسی طرح ان کا پکانے کا طریقہ سیم یہ ہوتا ہے تو جیسے میں بنا رہی ہوں آپ نے اس ریسپی کو فل ووچ کرنا ہے آپ کو بہت اچھی ریسپی لگے گی اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو پھر آپ نے کومنٹ میں بھی بتانا ہے مجھے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے اچھے جے کومنٹ کیے بغیر بلکل نہیں جانا اور آپ پوری ویڈیو جب ووچ کریں گے آپ کو پتا چلے گا یہ ریسپی کیا ہے بہت مزے کی اور یونیک ریسپی بہت ہی ٹیسٹی اور جب آپ کا بہت دل کر رہا ہو کہ سردیوں میں اس طرح کی چٹ پٹی کوئی چیز ہو چکن ہو اور باہت کا موڈ بن رہا ہو کسی ریسٹورنٹ پہ جا کے کھانے کو دل کر رہا ہو تو یہی والی آپ ریسپی بنائے گھر اور آپ کو سیم بیسی فیل ہو رہا ہوگا کہ آپ ریسٹورنٹ پہ گئیں اور وہاں پہ جا کے اس طرح کی چکن جو ہے کھا رہے ہیں اور بہت مزے کی بنتی ہے پھر تین پیس میں نے نکال لی ہے فرائی کر کے سیم اسی طرح جو ہے تین پیس اور ڈال دیئے فرائی کرنے کے لیے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی فرائی کر لیے کہ چکن جو ہے وہ ہاتھ سے ٹوٹنے لگ جائے اور یہ تین ہری مرچے میں نے لیئے تین کلر کی اور ساتھ میں نے دو گرین لیئے یہ مرچے جو ہوتی ہیں یہ سیم شملا مرچوں کی طرح مطلب ان کا فلیور ہوتا ہے زیادہ تیک ہی نہیں ہوتی اور دو بڑی سائج کے پیاز لیئے میں نے ان کو چاپ کر لیا ہینڈ چاپ سے کی ہے اور مشین میں نہیں ڈالا میں نے کہ اسی میں ہی زیادہ چاپ جو کرو نا تو اس کا پانی نہیں زیادہ پیازوں کا نکلتا چاپ کرتے ہوئے تو اس میں میں نے چاپ کر لیا اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں سیم اسی طرح مرچوں کو بھی ڈال کے چاپ کر لینا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ساری فرائی چکن ہو گئی ہے اب ہم تیار کریں گے اس کا مسالہ جو کہ مسالہ بہت ہی ٹیسٹی بننے والا آپ نے پورا پورا طریقہ دیکھنا ہے کہ کیسے بنایا میں نے ہر سب سے پہلے مسالے میں جو میں نے چاپ کی ہیں اس میں سے ٹیماٹر جو ہے نا چاپ کر کے اس طرح ان کو تھوڑا سا بھون لینا یعنی کہ اس کو ڈرائی کر لینا جو ٹیماٹر کا پانی ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا ڈرائی کر لینا ہے اس کے بعد اس میں آئل ڈالنا ہے آئل میں ڈال رہی ہے جس میں میں نے چکن فرائی کی تھی وہی آئل اس میں ڈال رہی ہے مسالے میں تو تین چمچ میں نے بھر کے ڈالیں آئل کے اور اچھے سے بھون لینے ٹیماٹر تاکہ اس کا پانی جو ہے سارا ڈرائی ہو جائے ٹیماٹر کا چاپ کی ہے جب ٹیماٹر ہوتے اس کا پانی کافی نکل آتا ہے اس کے بعد یہ ساری جو ہے نا مرچے ڈال دینے اور پیاز ڈال دینے یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ڈال کے اچھے سے بھون لینے یہ اتنا زیادہ نہیں بھوننا ان کو بس تھوڑی دیر بھوننا ہے یعنی کہ پانچ منٹ اس کو تیز آگ پہ بھون لینے اس کے بعد جو ٹماٹر کا پانی تھا وہ بھی خوشک ہو چک ہے اور ساتھ جب یہ ساری چیزیں بھون جائیں تو اس میں مسالوں میں میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا نمک ڈالا ہے حسبے ضرورت یعنی ٹیسٹ کے مطابق اس کے بعد آدھی چمچ دھنیا پاورڈر آدھی چمچ زیرا پاورڈر اور ہلکی سے میں نے اس میں کشمیری لال مرچ اور ایک چمچ میں نے اس میں کرش چیلی ڈالی ہے اور تھوڑی سے حل دی یہ سارے مسالے ڈال کے تو اس کو اچھے سے بھون لینا مسالے کو اس میں کوئی پانی کا چیٹا نہیں لگا اس کو کوئی مطلب پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالنا اس میں بس اس طرح بھون کے اس کو تھوڑی سے میں نے مرچوں اور ڈالی مجھے کم لگی تو اس طرح بھون کے اس کے اوپر چکن رکھ دینی ہے کیونکہ اس پہ اگر پانی ڈال دیں گے تو اس کا پانی وہ مسالے مسالے کا ذائقہ اور عجیب سا ہو جائے گا اس میں مسالے میں پانی ہم نے بلکل استعمال نہیں کرنا اس کے بعد اس طرح چکن اوپر رکھ دینی ہے سارے مسالے کے اوپر اور مکس کر دینا اس کو اچھے سے بہت مزیقی بنتی ہے اس کے بعد اس کے اوپر لیمن جو ہاف لیمن میں نے بچا لیا تھا تو ہاف لیمن اس کے اوپر جو ہے نچوڑ دینا اس کے اوپر تو خیر اس کے بعد اس کے اوپر لیمن جو سارا ڈال کے تو اس کے اوپر کور کر دینا اس کو کم از کم پانچ سے دس منٹ تک کور کرنے اور ہلکی آنچ پہ بلکل سلو آنچ پہ اس کو جو ہے نا کور کرنے تاکہ اس کے اندر جو مسالے وہ رچ بچ جائے اور مسالے میں کوئی پانی نہیں ڈالا میں نے بار بار یہ اسی لیے بتا رہی ہوں کہ جب آپ پانی ڈالیں گے تو فلیور چینج ہو جائے گا چکن کا تو آپ نے اسی طرح جو ہے نا اس کو کور کر کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دینا اور ماشاء اللہ اوپر سے بعد میں دھنیا ڈال دینا اور بہت ہی ٹیسٹی منائے میں تو خیر اس کے ساتھ آپ نان منگائیں گرم گرم رو گرین نان یا پھر تندور سے روٹیاں منگائیں یا پھر گھر تندور ہے تو تندور پہ لگا کے گرم گرم روٹیاں اس کے ساتھ کھائیں گے بہت اس کے ساتھ وہ جو رومالی روٹی ہوتی ہے نا بلکل پتلی سی روٹی ہوتی ہے جو کہ ہم طوی کے اوپر بنا کے کھاتے وہ بہت مزے کی لگے گی اس ریسپی کے ساتھ اچھا تو خیر اگر آپ کو یہ چکن کی ریسپی اچھی لگی تو آپ نے ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ کیے بغیر بلکل نہیں جانا اور دیکھ سکتے کہ کلر کتنا اچھا ہے ماشاء اللہ اس ریسپی کا اور چکن پک اوپر کلر جب کھانے والی چیز پر کلر اچھا آیا ہو بنی رکھی ہوئی سامنے خوبصورت لگ رہی ہو تو کیا ہی بات ہے خیر کھٹی چٹ پٹی مسالے دار بہت وجہ کی چکن بنی ہے اور اٹھے اگر آپ کا بہت دل کر رہا ہے کہ ہم جو ہے نا اس طرح کی چٹ پٹی چکن بنا کے کھائیں اور اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا ہی ریسپی کو بناتے ہوئے جھڑ پٹ سے بانس کے تیار ہو جاتی ہے تو خیر انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیسٹ ویڈیو میں کیونکہ ویڈیو کا بھی ہو چکا ہے انڈ اور اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی تو آپ نے ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ کیے بغیر بلکل نہیں جانا تھا انشاءاللہ ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ